اللہ اللہ رسول کریم، اما آباد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم قلی آئیو ناس رنی رسول اللہ علیکم جمعیہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حزکم من الانبیاء وانتم حزی من الامم اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعلا علیہ وسلم تسلیمہ انتہائی مبارک بعد نے مستحقاً ان نوجوان اور ہی ساری ٹیم جیڑی آج نے اس پروگرام میں مناکد کرنے نہ سبب بھی اللہ تعالیٰ انہ سارے حضرات نے محنت تک قبول فرمائے ایک گل میں نے یاد رکھے وقت میں اپنی تقلیش شروع کرنا ان جتنے بھی نوجواناں یا پورے علاقے بیچ ہر ہر گرائیں بیچ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک اصلاح ایسے نوجواناں نے ٹیم دیتی جیڑی عظمتِ رسالتِ ختمِ نبوتِ عظمتِ صحابہِ اکرام باستے جس وقت بھی انہاں کوئی تشکیل کیتی ہوئے نہیں کوئی گل آکھی ہوئے نہیں تا الحمدللہ انہاں جوان سارا نڑو اگے اگے محنت بھی کرنے پچھنان کانفرانس نہیں واری آنے تا یہ تو گڑیاں بھر بھر کے کڑے ہیں ہر ہر ڈوکاں تو ہر ہر گرائیں تو اور انہاں انہاں قدائیں عظمتِ صحابہنی کانفرانس ہوئے ہیں تلگان علاقے چھتا اسیج بھی ان حضرات محنت کرنے ہیں تا اس دورے نیکی نی محنت کرنا نیکی نی گل کرنی نیکی نی طرف اوبارنا اونا ابرانونا یہ اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت ہے اسی صرف ہک مربانی کی تکران انہاں نوجواناں نے حوصلہ افضائی کی تکران اس محنت نے دوران اگر انہاں کو کوئی اونچ نیچ ہو بنجے کوئی غلطی ہو بنجے یا کوئی کمی رہ بنجے انسان نے ہر وقت ہو کمی اس نے پیچھا کرنی رہنی تا بجائے انہاں انہاں حوصلہ شکنی کرنے نے اور انہاں ہور زہرہ مضبوط کرنا چاہینا تاکہ اندہ واسطے انہاں ہور اللہ نے دین سپاہی پان کے کم کرن وڈے اگر حوصلہ تروڑ دے سن تا نکی انہی بیچارے باس کر دے سن تا یہ ایک صدقہ جاریہ جڑے لوگ اس پروگرام نے حصہ ہونے ہیں اور انہاں آج کبران لگے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں انہاں کبران میں نور نامنور فرمائے سڑے ماسٹر نسار صاحب ایک بہت بڑی رونہ کے انہاں نے اور کئی رفقہ اور ساتھی جنہاں نے نا آسان نبی آنے ہون تا انہاں نے ایک اغلی دن جڑا تو سن نوجوان بچہ فوتا محمد حفیظ اللہ تعالی انہاں نے بھی عالی درجی نی بخشش اور مغفرت فرمائے ان سارے جڑے نیکی نے کاما انہی انسان نی بخشش اور مغفرت نظریہ بڑھنے تو ساں آگے مختصہ باغنے پہ کہ انہاں سارے مقصد جلس ہیں کوئی مولویاں نہ موازنہ نہیں کرنا جس بھی کوئی دین نہیں گل کی تھی کدائیوں نے کشای چنگی لپ پہوے نا جی وہ چاہے کندے ہمیچ بھی پہی ہوئے تھی سمیدار بند ہوے جڈا ہساں چاہ گی تک گل کوئی بھی ہوئے اساں محبت نہ سنننی چاہے نہیں شوک نہ سنننی چاہے نہیں اللہ تعالی آسان ساراں نیکی تھی عمل کرنے نی تفیق دے نیکی تھی زندہ رکھے نیکی تھی موت دے تیساں اللہ آمین آخنے نی تفیق دے توسی آج جی کوئی بیٹھے ہونا کاروڑی اللہ جانے اور ماں سمائنی آنی پہی توساں کاروڑا در قدیر تے سو بید روماں تے کئی مہنڈے تے نے کئی مولوی تے نے نہ نا تھانا تے پہ اوبرنے نہ جنا بازمیاں کوئی جواب دیتا نے نہ اساں یہ نکہ بڑا زور لانا پہ نہ اساں کوئی نہ استاد شوڑے بڑھے بندے انہوں نے چھوڑ دیتے لیکن ان صورت کو اور پڑھنا لیکن انہوں نے گڑا بچارا بڑھا پا تو تھوڑی یہی مہربانی کیتی کرو آج رہو تو شوق اور محبت نا ایک باری سناؤ سبحان اللہ آخ جگینی ہو جان بوجھ کی چھپائی ہوئی یہ ذرا تھوڑا جا ماحول مڈاؤ تاکہ بار نجڑے مہمانن انہوں نے اپنی توسا کھل کے گھل کرن میں چار پائن سال تو اتھے اہل بیعتنا ماں موزود تاوینا کہ بھئے اہل بیعت توسا کھل کرنی اس دفعہ جو کہ ساتھ ستمبر پرسوں گز رہا اور پورے ملک جل الحمدللہ ستمبر نہ مہینہ جڑا اس آن تمام ختم نبوت آڑیاں جمعاتاں ختم نبوت نے مہینے نے احسابنا منینیاں کہ بھائی پورے ملک کچھ کانفرانسہ کرو جلسے کرو پرغرام کرو ختم نبوت نے حوالے نار کیونکہ پاکستان نے مسلمانا ختم نبوت نہیں اس عظیم قربانینا اللہ تعالی جڑا صلح اور بدلہ دیتا نوے سالنی میند تو بعد ساتھ ستمبر انیس سو چورہتر اللہ تعالی یہ نعمت استا کر کیتی پاکستان اور یہ پاکستان علماء اور عوام جیڑی تسی علماء ناکھڑونے ہو جیڑا علماء آواز دینے انتو سی چائے وے اگیا لگنے ہو علماء تو بھی اگے ہونے ہو یہ لڑا دینی جذبہ اس نوے سالنی میند تو بعد اس کورے آپ نے گھر تک پہنچایا اور مشرق تو گھنے کہ مغرب تک کوئی ملک دھرتی ہوتے ہے جا نہیں جس نے آئین اچھ کادیانیاں کافر لکھا گئے ہوئے اگر لکھا گیا تو اس تو بعد لکھا گیا پاکستان ہے یہ عزاز اس کائناتے سب تو پیڑا حاصل ہویا کہ پاکستان نے مسلمانہ حتم نبوت نے منکرہ قانونی طورتے کافر لکھ دیتا اور یہ پاکستان ہے عزاز حاصلے اور اوجڑی نوے سالے تھے برے سغیر جمعنت ہوئی اور مرزا غلام عمد کادیانی نے اس بقوا ساتھ تھا اور جو کچھ اس نبوت نے متعلق حضور نے متعلق اسلام نے متعلق جو کچھ بھی اس کیتا ہے علماء اس نے نوے سال تک انسی تاریکن چلنی اریان محنت ہونی رہی کوشش ہونی رہی انیس سو اٹھ اٹھ ویچ قدائیں او مردود ہویا اور فڈنار ہویا اور انیس سو چورہترے جان کے ہونی پہی اور پچھو اٹھارہ سو نوے اٹھاس ہی تو اس نئی شروع ہے دجل اور فریب ایک طویل محنت ہے جس محنت تو اللہ تعالی مسلمانہ سر خروف کی تا اور قیامت تک جیڑا قیامت تک بھی حضور نے ختم نبوت واسے محنت کرے سی گل کرے سی گفتگو کرے سی اٹھ سی محبت کرے سی او اللہ تعالی نے بار گاہ اس تو وڈی نیکی اوہی کو نہیں جتنی وڈی نیکی حضور نے ذات نہ تحفظے دنیا ویچ بھی اور آخرت ایچ بھی اللہ نہ بہت بڑے انامیں ہونا لوگوں تھے جنہا اللہ تعالی اپنے نبی نی ختم نبوت نی تحفظ واسے ختم نبوت نی پرچار واسے ختم نبوت نی حضور نے پیرے واسے مولا اللہ وآلہ صاحب اکثر پچھڑا دے گال آغنین فرمایا سارے دین نے شعب دین نے شعبین پر ساریاں شاہ خان دین نیاں حضور نے ختم نبوت اس دین نہ مڈے جس ذات پہ غمبر نہ دفاع کی تا جیک ان ذات پہ غمبر ساری کہنات نہ لو افضلے انہیں ذات نہ تحفظ کرنا بھی کہنات سب تو وڈی نیکی اس تو میں اکثر اپنے بیانہ میں جی گل سنانا رہنا کہ امیر شریعت رہ مولا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رہ مولا خاجہ خان محمد صاحب رہ مولا علامہ انور شاہ کاشمیری رہ مولا ان ان حضرات ہیں جنہاں ختم نبوت واسے محنت کی تھی جنہاں ختم نبوت واسے قائدانہ کردار ادا کی تا حضور نے تحفظنی جنگ لڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت واسے کھڑو تین اور اتنا کھڑو تین کہ اپنیاں اولادہ اپنی جان اور مال خطریٹ پائیں اپنیاں جوانیاں یارہ سال تو زیادہ عرصت امیر شریعت صحیرت اولا شاہ بخاری رہ مولا جیل نے اندر کٹا صرف اور صرف ختم نبوت نے تحفظ اور دفاع اور انگریزہ اس ملک کے چون قدنے واسے انہیں یہاں ان تمام قربانیاں اور مینتا اور ساری زنگی دین نہ ہوکا دیتا اور اس دور ہی دیتا جس وقت کوئی سہولت نہیں آئی اٹھ اٹھ گھنٹے حضرت امیر شریعت مطالق آنا اٹھ اٹھ گھنٹے بھی میں پیدل چل کے صندوق سرے تے چاہے گا سمان چاہے گا اور اٹھ گھنٹے پیدل وانکے اتھے تقریر کی تھی اور تقریر کر کے سڑے ہون آجہ سان تلے فافے بھی لبنے ان بقرے بھی لبنے ان مرگیاں بھی لبنیان اچھے کھانے اچھے اور جناب مولوی نے تھوڑی بھی عدبی کر دے ہو تو جناب انج شوکنا اور انج پرہ وینہ جس سارا ہلاک رکھ دینا سڑیاں تا آتا ہوئی ہیں انج انہ نیاں قبرہ تے کروڑا رحمت نازل ہون جناں مولا لال حسین اختر آجہ کادیانی ہیں محنت کی تھی کادیانی ہے انہاں پڑھایا پڑھا کہ انہاں اپنا مناظر بڑھایا مناظر اس تو بڑھایا کہ مسلمان مولویاناں تر مقابلہ کرنا مرزا کادیانی نہ تحفظ اور دفاع کرنا کچھ بندے ہیں جنہیں جنہیں متھے تے جمڑے تو پیڑے خدا سعادت نہ نور پا دین لال حسین اختر پڑے بھی اتھے ان وڈے بھی اتھے ہوئے ان اور جناب انہاں پڑھا کہ تے مسلمانہ نے مقابلے ویچ میدان چوتا رہا اللہ اسی لال حسین اخترم ایمان نے توفیق دے کے حضور نے ختم نبوت نے چوکی دار بڑھا کے وقت اس من سب سے پہنچایا کہ عالمی مجلس جس جماعت نے امیر امیر شریعت ہے اللہ اس من سب سے مولانا لال حسین اخترم پہنچا کے عالمی مجلس نے امیر بڑھا دیتا ہاں جی اور لہور ایک عالم انہیں وفات نے وقت انہیں کوڑ ہے فرمایا جس وقت لہور فوت ہونے پہ ان قبر انہیں دین پورے فوت لہور میں جنہیں کن لائے مدینہ منورہ انہیں کاری صاحب انہیں مائی گھر سنائی کہ جنہیں کن لائے گئے انہیں نیڑے ہوتھ ہلنے پہن یہ او بندہ جے ساری زنگی میں نے نبی نی ختم نبوت نی جنگ لڑی خدا کرے موت نے ٹیمہ سامی اللہ اے جے نعرے لامنے نے توفیق دے دے اے جے پاک کلمہ سڑھی زبان تے جاری کر دے مولانا لال حسین اختر کاریانیہ نے گھروں آئے وے اور حضور نے تحفظنی جنگ لڑی موت نے وقت کن لائے گا کن لائنا اور حضرت نے اے دو سا نکلنا پہا اور اے دو پہلے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین اللہ نبی عبادی ہنجی حدیث پڑھنے پہن اور روح نکلنی پہی انہوں لوگوں جنہاں اپنے نبی نہ تحفظ اور دفاع کیتا میں نے مہترم تنہائیاں ویچ بھی اللہ تعالیٰ نہ شکر ادا کیتا کرو کہ اللہ اساں کہیں کوڑے تو بچائے گا اور موت تک اللہ نہ جھوٹھا تو اساں بچائے اللہ نہ لکھ لکھ شکرے اللہ اس پہ غمبر نارا سان جوڑا جس نے کوئی مہیوں چھو نکلی گل کئی وقت میرے رب غلط نہیں کی تھی کئی وقت مہیوں چھو نکل نارا جملہ ضائع نہیں کی تا کئی نہ مزاق محبت اور پیار ایچ بھی کوئی کلمہ کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ اور اس گلہ بھی پورا کر دیتا اور جیڑی کوئی عمل زبان چو کوئی گل نکڑ گئی وہ پوری ہو گئی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نکڑ گیا اللہ اس عمل نے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دیں جتنے بھی جھوٹھیں انہیں جھوٹھیں ہونے واسے سب تو وڈی نشانی دنیا لے ہی ویکھنیں کہ جیڑیاں انہیں گلہ کی تھی اللہ انہیں جھوٹا کر دیتا مرزہ جڑے قادیانی اس کتنیاں پیشن گوئیاں کی تھی ہیں فلانے نار ہی جو سی فلانے نار ہی جو سی ہی میڑے مرید ایساں ہی شای لبسی جیڑی لبنے آڑی بھی ہونی ہے اس نے آخر نار میڑا رب و ساتھ تعالی لا چھوڑے نا یہ تو ہونے ساں لبنی نہیں نا جیڑی تود آخری تھی اس واسے کتونے موئے جو نکڑی وئی اگر گل سچی ہو بنجے تو لوگاں ایمان خراب ہو سی کہ شاید اس کو بھی کوشش آیا ہوئے انہ کو مسیلمہ کا ذاپ جس میں نے نبی نے زمانے میں نبو وطنہ دعویٰ کیتا ہوا اس مسیلمہ کا ذاپ ایک منہ نے آڑا اس آقا میں مسیلمہ صاحب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ایک بھی میں گئے ہوا اور میں اپنی اکھیا نار ایک منظر ویکھا کہ صحابہ اکرام حضور نے خدمت اچائیں اور انہاں آنکہ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں اور قافلہ بوں سارا لشکر بڑا زیادہ کوئی مربانی فرماؤ پانییں واسطے اللہ تعالیٰ کو دعا منگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوایا فرمایا بھائی جیڑا پانییں ویتے پیالے جمع کرو اور ایک گل یاد رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ حضور نے حتھا جو موجزیں ظاہر کیتے ہیں آپ نے ذریعہ اللہ تعالیٰ موجزات نہ ظہور کیتا موجزیں نہیں جتنے حکل محمد عربی نی موجزیں سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑا تریوی سالہ زمانہ نبووت اللہ قدم قدم تے میڑے نبیری نبووت ثابت کی اور قدم قدم تے میں آج ایک کتاب اچھ پڑھنا پہ اور عجیب گل پڑی ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حضرت امام ابو یوسف رہ محلہ جڑے امام ابو حنیفہ نے شاگردن اور سڑے حنفیہ امام چوہے کے امامن ابو یوسف رہ محلہ جدہ امجدن حضرت سعید ابن حتبہ یا حبتہ انہی والدہ نے نام ہے انہی طرف انہی منصوب ہونے حضرت سعیدہ فرمینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں دعا دیتی کسرت مال اور کسرت اولاد نہیں کہ اللہ توانا مال بھی دے اللہ توانا اولاد بھی دے اور ماں یہ حضور دعا دے دیتی اس دعا جنہے میں اللہ مال تا دیتا ہی دیتا جڑی کسرت اولاد نہیں حضور دعا دیتی چاڑی بندیاں میں چاچا بنیاں چاڑی انہ میں ماما بنیاں تے وی انہ میں ابا بنیاں اللہ ماں وی پتر دیتے ہیں چاڑی میں نے بطریئے ہیں اور چاڑی میں نے بڑے ہیں حالی لگنے لگنے میڑے نبی ماں دعا دے دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان جو ایک جملہ نے کھڑ گیا اللہ اسان دے دیتا وجود حضرت انہ صاحب حضور فرمایا اللہ ماکسر مالہو وولدہو اے اللہ اس نے اولادے جے زفا کر اس نے مالے جے زفا کر اس نے گناہ ماں ماف کر حضرت انہ صاحب حضور فرمائلے میں اس دعا نہیں بہار وے کی اور عجیب و غریب بہار وے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانیں چو مبارک چو نکڑے وے جملہ اس ساری دن کی میں نے تحفظ اور دفاع کی تا میں نے تے سہبان بنے رہا اور اللہ تعالی ماں اے مقام اور مرتبہ دیتا کہ اتنی میڑی اولاد ہوئی اور اتنا میڑا خاندان ودیا کہ سو تو زیادہ دھیاں پتر بچے انہیں جنا میں کبرہ وے دفع کی تا سو میڑی زنگی وے جیڑے کبرہ پہنچ گئے یہ حضور نے دعا نہیں برکت ہے کہ آپ ہر چائیں اللہ تعالی آپ نے زبان مبارک چو نکڑی وے گل پوری کر جاتی اور وقت اللہ میڑے باغ دو باری سالچ میں نے باغ پھل چائنے ساری دنیا نے باغ ایک باری پھل چائنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی نہیں برکت نہیں وجہ تو اللہ تعالی ماں ہر سال دو دفعہ پھل دینے اور میں نے باغیں بچ ایک درخت ہے جیڑا اللہ تعالی اپنی قدرت نہ ہو گیا جس تے پھل لگنے انہاں پھلنے چو کسٹوری نہیں خشبوانے کسٹوری کہیں پھلیں نہ نہیں لگنے دنیا تے قدائیں بھی کوئی بوٹا نہیں جیڑا کسٹوری آڑا بوٹا ہوئے کسٹوری ہرن نے نافج پیدا ہونی اتھو نکلنی اتھو استعمال ہونی دنیا تے اس نے کوئی بوٹا نہیں اللہ تعالی حضرت انہا سا حضور نے دعائی نہیں برکت نہ انہاں نے باغ ایک بوٹا لا دیتا جس بوٹے ویچو کسٹوری نہیں خشبوانے اور فرمینے دنیا دورو دورو خالی اس بوٹے ہیں تکڑ آنے کہ کسٹوری تے دنیا نے کہیں پھلے جھ خشبو کوئی نہیں یہ نبی نی دعائی آڑا دراختے وان کے تک تا ہوں اللہ تعالی یہ شان میڑے نبی نی زبان مبارکہ دیتی کہ آپ نے مہین چو کوئی گل نکڑ گئی کوئی جملہ نکڑ گیا کوئی ارشاد نکڑ گیا میں نے یہ دے توسن یہ زبانہ ایک ابر سکنی آنہ ابر میں تو علاوہ تک کوئی نہیں کر سکنی ہے یہ نبی نی زبان مبارکہ جڑی حلال حرام جہز نا جہز اور ان چیزیں بھی داستے ہیں اور اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نفع تو خالی نہیں بڑھائی سڑی زبانیں زبان تو حضور نے علاق موئزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک نے بولنے نے علاق موئزن کہ جیڑی آپ گل کر جی تھی اللہ سان امیہ ان پورا کیتا جکون میڑے نبی نے مہینچ نکڑ گئی ان دو چار گلہیں اس تو پیدے سینہ کہ ای اللہ نے آخری نبی جیڑا اللہ مانتے تو ساں عطا کیتا از ہی آپ نے مقدر تے ناز کیتا کران کہ اللہ ساں اتنا کامل اور مکمل شخصیت اور ذات دیتی کہ اس تو بعد کئی نہ سوچنا بھی کفر ہے حضور تو ہٹ کے کئی نہیں تکنا آپ تو ہٹ کے کئی نہیں متعلق سوچنا آپ تو ہٹ کے کوئی اور شہر ڈھوڑنے یہ بھی بدبختی اس تو میڑے محترم مومن ہوئے جیڑا آپ نے نبی نہ وفا کرے جیڑا آپ نے نبی نہ محبت کرے جیڑا حضور واسطے کھڑو ونجے کہ جس اللہ آسان ایسا نبی عطا کر دیتا جس نے دنیا اور آخرت ای شان ہے ای عزت ہے ای احترام ہے کہ دنیا ویچ بھی اس قینات نے سردارا اگلے جہان بھی سردارا میں گلہ رس پکرینے ہو موسیلمہ کا زابہ ہوسا کیا ہوسا کیا میں ہوتے گیا پانی تھوڑا ہے حضور پانی مانگوایا مانگوا کے آپ پیالے ویچھ ہتھ رکھا ہاتھ رکھنے نہیں برکت آئی کہ اوہ پانی جڑا تھوڑا ہے اوہ سیکڑا ہزارہ لوگوں تھے بھو ہو گیا اور یہ حضور نے زنگی نہیں بے شمار موئزن کوئی انجنے کہ یہ ایک دفعہ آیا یا دو دفعہ آیا حضور غزوہ خندق نے موقع تھے چودہ سو بندیاں بکرینہ نکریا بچہ کھا دا سالا روٹی کھاونے تو بعد بھی اتنی روٹی پائی ہوئی ہے جتنی شروع کرنے تو پیڑے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نہیں حضرت عمرہ بنت رواحہ ان فرمینیان میں اپنی چیڑے ویچ تھوڑی کھجورہ جڑی ہیں ان دو ہتھ ویچ آسکنیان دو بکہ ان میں دو بکہ کھجورہ نہیں گھنکے گئی ہیں اپنے خامن بشیر واسطے اور اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن رواحہ واسطے کہ میں اونا کھجورہ دے ہوا فرمینیان میں خندق چاہیئے ہیں کہ میں ہکی پلو آن کے نہ اپنے بھائیوان خجورہ نہ پائیان میں کہے توسی بھی تھی میں نے گھرہ بھی بشیر بھی ان دویں کھا گئنوں خندق کھٹ کھٹ کے بھکھانا تو سنے برے حالات ہیں دو بھکہ خجورہ نہیں آن حضور نے نظر پہ گئی فرمایا اوراں گناہی کیچاہی وطنی میں نے خجورہ بھائی کے پیش کی تھی ہیں حضور نے سامنے رکھ دیتی ہیں آپ انہیں خجورہ نہ پکے کچھ پڑھے ہیں پڑھ کے فرمایا جملہ سڑے حضور نے فرمایا ناشتہ آگیا نے حضور پہ وبر پہ وبر پہ و ایڈے محتبر بان کے بیٹھے ابر پہ وزرہ فرمایا آن جو ناشتہ آگیا پہنے دو بھکہ خجورہ نہیں آن ترہ ہزار صحابہ اکرام انہ دو بھکہ چھپے کھینے فرمایا انہ انجھے پہیاں ویان اور لوگ ڈھڑ بھر کے پر لگے ای میڑے نبی نے برکتان قدم قدم تے برکتان قدم قدم تے رحمتان قدم قدم تے بہاران قدم قدم تے نبوت نے ختم نبوت نے اللہ تعالی نے شانات چھوڑے میں تاکہ دنیا تے کوئی بندہ وقت ایڈی تمنہ بھی نہ کر سکے جس مقام تے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا اور اوہ نبی اللہ ماں تے تو ساہ آتا کر کے انہوں نے جھنڈے تھے لیا ساہ کھڑا کر دیتا اسی تک قیامت تاک نہ کہیں دیں تکینیا نہ کہیں منینیا حضرت امیر شریعت رتا اللہ شاہ بخاری فرمینے میں میاں نہ تے میاں مینڈا میں اپنے میاں تے علاوہ نہ کہیں منینیا نہ کہیں دیں تکینیا ہی ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سڑہ آسران اس جہانچ بھی اس تو سڑے علماء گل آخنے کہ قادیانیاں کو ای پوچھو کہ جیڑا سب تو وڈا سہارہ رحمت ہے جس وقت تو سا اوہ ہی گڑے چو لا دیتا تک کل قیامت ہے دڑے سفارشنی کائنی امید ہے شفاعت کتھو نے کل بخشش اور مقفرت کتھو نے ہی گڑے چو کلادہ لا دیونا تے بڑی دور نگالے جس نبوت نے متعلق ذراک بھی منفی سوچا تھوڑے جب ہی بے عدبی اور گساخی کر دیتی علماء اللہ کیا کہیں مندیں چادر چاہ کے آنڈی اسا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چادر ہے بندے تکی تا کیوں آنا چادر تا حضور نہیں لیکن یہ چادر میڑی فرمایا یہ بندہ کافر ہو یہ بندہ اسلام چو نکڑ گیا اس وقت چادر میڑا آکھڑا یہ نہیں کہ نبی نہیں چادر میڑی نہیں ہونی یا پرانی نہیں ہونی وہ ہو سگنی لیکن جس وقت یہ آکھ ہے ونجے کہ یہ چادر پیغمبر نہیں تا اس وقت مو یہ چو ایگل نہیں کرنی کہ چادر سونی یا ماری یا چنگی یا میڑی نہیں اس وقت آکھڑا ہے یہ میڑے نبی نہیں چادرے چاہا کہ اساں چمیں اساں اپنے سرے تے رکھے اس نہ عقیدت اور محبت نہ ادار کرے یہ ایمانیں اگر او پیانا ہی چادر نبی نہیں اور یہ پیانا ہی پرانی تو اس نہ مطلبے اس چادر نہیں توہین نہیں کی تھی اس پیغمبر نہیں توہین کی تھی اتنا نازک اور حساس مسئلہ کئی بندے ہیں مولی پتنی کے آخرین کاریانیاں کافر تا قرار دے رہتا نے تے واتن کاریانیاں کافر تا قرار دے رہتا کاریانی بہر ہیں انہا اپنی تبلیغ کرن انہا اپنے لوگاں اس جھوٹے نی طرف بلاون انہا ایک ریڈی لامنے آڑا بھی مہانہ نی بنیاد تے اپنے چندے جمع کروائے اور اپنی آمدن چو او ایک حصہ اس جھوٹے نی ختم نبو عطوا سے وقف کرے تے مسلمان باوٹوں کے بیٹھا بھائی کافر قرار دے رہتا کیا جی انہا اس طور پر اصام محنت کرنے نکیڑی لوڑے انہا آج بھی آج بھی ان کاریانی بڑھینے پہن آج بھی انہا اپنی تبلیغ کرنے پہن آج بھی انہوں نے یہ کتابہ شہعہ ہونی ہے پہ جان آج بھی انہوں نے چینل چلنے پہن آج بھی ان جھوٹے وات سے محنت کرنے پہن تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنات اسی تے میں مننے آڑے ہیں کہنا تے چاہ انہوں نے کوئی نظیر نہیں کوئی انہوں نے مثال نہیں کوئی انہوں نے مد مقابل نہیں کوئی انہوں نے جیسا میڑے رب ہکہ واری بنایا اس جیسا بات کہنا تے انہوں نے انہوں نے تو کوئی پہلے آیات اور نہ اس جہانے نہ اگلے جہانے آپ فرمائے ہاں جڑے قیامتہ جڑے سارے اکٹھے حسن اس جڑے بھی سرداریاں مہنڈی ہو سی ساری کہنا تے اس جڑے بھی جھنڈا مہنڈا ہو سی اس جڑے بھی اللہ نے ارشنا کرسی مہنڈی ہو سی اور میں اس کرسی تھے کھڑا ہو سا اپنی امت نے انتظار واسطے کہیں نہیں کرسی اور کوئی نہ ہو سی میں نے کرسی اللہ اپنے ارشنا میں نے مہترم جس وقت اللہ اتنی بڑی عظیم پہ غمبر اور اتنی عظیم ہستی اللہ تعالیٰ ماں تے تسان عطا کر دیتی تو اس نبینی ختم نبوت اور انہ پہ غمبر اللہ تعالیٰ ہی جڑی آخری نبوت اور رسالت دیکھے اس امت نے حوالے کی تا کہ بھائی ختم نبوت نہ تحفظ اور دفاع تو سا کرنا اور الحمدللہ چودہ سو سال تو اس امت کوئی اور کم کیتا یا نہیں کیتا نمازہ ویج کمزوری ہو سک نہیں روزہ ویج کمزوری ہو سک نہیں سڑے ویج اور غلطیاں بہت ساریان لیکن انہی قدی بھی نہیں ہویا کہ کوئی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے حملہ کرے تباتو عزت نہ جینا روے اور عزت نہ ٹرنا روے اس نہ ہر زمانے ویج مسلمانہ بھی را روکیا علماء بھی را روکیا اور ہر طریقے نہ انہ جھوٹھانہ مقابلہ کر کے نہ کہیں مسلمہ قذاب نے نبوت چلن دیتی اور نہ کہیں آج مرزا پنجاب اور مسلمہ پنجاب نے نبوت چلن دیتی اس نہ مقابلہ بھی ہونا پہا اور قیامت تک جتنے بھی جھوٹھے مدیان نبوت آسن الحمدللہ لوگ انہیں نہ مقابلہ کرے اور اس مقابلے دی برکت نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خبر دے دیتی فرمایا تری وڈے وڈے آسنے جھوٹھے جہاں نبوت نہ دا وکر ایسن کہ نہیں انہیں کوئی شہ ویک کے انہیں تکڑنا لگ پہوے میں چودہ سال پہلے تو سانتا سی وینہ کہ میں آخری نبیاں میں نے تو بعد اللہ نبوت نے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں کوئی نبی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضوری نبی اور وقت مرزا اس لی تک کوئی حسیت ہی نہیں یہ تھا یعنی قذاب تھا ابھی یہ تھا مولا امیر شریعر بھی فرمینے اور مولا محمد علی جلندری بھی فرمینے فرمینے اسی تسنا ای بیعث نہ کرنے کہ مرزا نبی اوے یا نہیں اسی آنے سڑنا ای بیعث کرو کہ مرزا شریف انسان بھی اوے اس نے اپنی کتاباں ویچو اس نے اپنی زنگی ویچو جیڑے اس نے پترہ تے خلیفہ ہیں اس نے زنگی لکھیان اس زنگی ویچو ہے اسی تسنا کٹ کے تک کہنے کہ نبوت تا بہت بڑا منصب ہے جس بندے ہیں توسی اپنا رہ بر بڑائی بیٹھے ہو یہ تا شریف انسان بھی نہیں اس نے زنگی آب تسا لکھی اس نے کرتوت لکھے ہوئے ہیں اس نے حالات لکھے ہوئے ہیں اس نے معاملات لکھے ہوئے ہیں نبی تا بڑا حساس ہونا نبی تا بڑا خوبصورت ہونا نبی تا بڑا نفیس ہونا ایک مولی صاحب بیانے جانے ہیں مرزا خدا شکل ایجی دیتی مجھ بھی ویکھے تا قلعہ پٹھا ہوئے ہیں یہ نبی نبی تا بڑا نا اے دے مڑ دیں تکو بی بیٹھیں تری بیٹھیں پنیا بیٹھیں پہ او تے پتر دو وڑے نا دو مسیتی چو پہلے ہی واری مدینہ آنے پہن ایک دنیا کو پہ پوشنے نبی یہ تھے کہڑا تو ایک تاکہ نا جیسی پہلے نظر پہ والد نہیں اس پتریں آکے اس اقوے کہیں کو پوشنے نی لورڈ نہیں نبی یہ ہے یہ یہ چہرہ نا یہ چہرہ ہی دا سینہ پہ آکے اللہ نے نبی ہنی اون جنا اللہ تعالی ہتنا خوبصورت ہتنا نفیس ہتنا میں کل بھی جمعہ تے سنگیاں سنایا تھا میں کہہ حضرت ابو بکر صدیقا اور پہلے ختم نبوت نے محافظا اور حضور نے پہلے ساتین پہلے رفیقا ایک گل یاد رکھے جس داڑے حضور نبوت ملی وہ داڑے وار ہے سموار سموار آلے دن پہلی وئی آئی اور وہ وئی گن کے آپ گھر آئے علماء لکھ رہے ہیں سوارے داڑے پچھا ابو بکر کلمہ پڑھا جس داڑے اللہ نے نبی کلمہ گن کے آئے سموار آلے دن حضرت ابو بکر اور منگل آلے دن حضرت علی کلمہ پڑھا مولا آشم سندھی تھٹھوی رہ مولای لکھا کہ سموار آلے دن حضور نبوت ملی سموار آلے دن پچھا ابو بکر کلمہ پڑھا اور منگل آلے دن حضرت علی جنہی داس سالوں سے وقت عمر ہے اس احیق قول نے مطابق انہاں منگل آلے دن کلمہ پڑھا ان اولین چون سابقین چون اور وقت پہلے سال جیڑے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان سارے سابقون الولونن اور انہیں جیڑے حضور نا کھڑو تین یہ حضرت ابو بکر غارنے اندر حضور ناڑن اللہ تعالیٰ اپنے نبی ہیں حضرت ابو بکر سے دیکھ جڑوے سب دنگ مارے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے کھوری تے اپنا لعاب نبوت لائے اور لعاب یہ شفاہ ہوئے یہ شفاہ ہونا اللہ تعالیٰ نبی نے لعاب چی برکت رکھی کہ اگر وہ کہیں تروٹی وئی ہڈی تھی لگا تو ہڈیاں جڑ گئی ہیں کہیں نکڑے وئی آنے تھی لگا تو اللہ اس آنے ٹھیک بھی کر دیتا نور بھی لوٹا دیتا اور اگر اوکدائیں کہیں گنجے نے سیرے تے پھر گیا اللہ حسان وارعی نعمت دے دیتی کہیں مریض تے پھر گیا اللہ حسان شفاہ دے دیتی حضرت علی نے اکھیاں تے پھر آپ اکھ ٹھیک ہو گئی پیر خراب ہوئے حضور دوں آپ پیرہ تے حضرت علی نے آپ پیرہ تے حد پھیر آپ اور اس حد پھیرنے نہیں برکت نہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پیرہ نہ درد بھی ٹھیک کی تھا اور حضرت علی نے حلات چی گل لکھی ہوئی کہ فرمیلین وقت موت تک پیرہ تکلیف نہیں اور میں کہاں سنگیان درسہ علماء حضور نے موزی نے متعلق دو گلہ لکھیا کہ حضور جساں بھی لعاب لایا انج نہیں کہ یہ لعاب چھے واری لبانے پندرہ واری لبانے یہ ترہے اتوار آنے دم کر آنے واسطے یا جناب ہتنے دھاڑے دم کر ایسے تاں اثر ہو سی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زنگی وے جساں بھی لعاب لایا اس موزے اس لعاب دو گلہ ظاہر ہوئیان ایک فوری تاثیر ظاہر ہوئی بڑا یرمان ہے تو سکھے بھو فوری تاثیر ظاہر ہوئی فوری تاثیر نہ کی مطلب با ہڈی ترٹی بھئی حضور لعاب لا دیتا پنی نی ہڈی اہتو لعاب لا دیتا دس سے نبو اور پھیر جتا یہ نہیں کہ واتھوں نے یہ واتھ بھی دوبارہ دم کرنا پوزی بس لعاب لگنا گیا ہڈی جڑ گئے لعاب لگنا گیا سپنا زہر ختم ہو گیا لعاب لگنا گیا اکھینی بیماری دور ہو گئی یہ حضور نے موجزی نہ اثر کہ ایک تاثیر فوراں ظاہر ہوئی اور دوہ اثر کہ دوام تاثیر نہ ظاہور یہ نہیں کہ ایک واری بیماری ٹھیک ہو گئی اگلے واتھ سامون آیا تھا بندان اوجرہ جڑی اللہ تھا بھجی ہوئی نا واتھ سامونے واتھ پیڑ پہ ہونی اگلے سامونے واتھ دروت پہ ہونا فرمای ڈاکٹرنیاں لائیاں ویاں ہر سامونے پیڑ کرینیاں جنہ تھی میڑے نبی لعاب لا چڑا واتھ موت تک او بیماری مڑ کے نہیں آئے انج نہیں ہو سکنا کہ نبی نہ لعاب لگے آج ٹھیک ہو گئی کہ کل واتھ بیماری پہ ہو گئی فرمای دو موجز ضرورین جتے پیغمبر لائے اس نہ فوراں اثر ظاہر ہوئے اور جس وقت لگ ہو گئی تو واتھ ہمیشہ واسی اس بیماری اور تکلیف نہ خاتمہ ہو گئی او تکلیف واتھ دوبارہ مڑ کے نہ ہوئے حضرت علی نے قدمہ نے متعلق بھی لکھایا اور جڑی اکھیاں تھے حضور خیبر نے موقع تھی لعاب لایا اس اکھیاں نے متعلق بھی حالانکہ حضرت علی مستقل مریض ہے اکھیاں نے بیماری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لاؤنے نہ ان بیماریاں ٹھیک ہوئی ہیں اور فرمایا واتھ موت تک مہ اکھیاں نہیں تکلیف نہیں ہوئی یہ حضور نے لعاب بھی برکت ہے اگر آپ کہیں کوڑے کھوئے ویج اپنا لعاب پا دے ون تک کوڑے کھو بھی مٹھے ہو گئے حضرت علی نے فرمای نے میں نے گھرے ویج کھو ہے اور اس نے پانی کوڑا ہے حضور میں نے گھر آئے آپ اپنے کلی کر کے اپنا لعاب میں نے کھوئی پایا مدینے ویج سڑے کھوئی نہ اور زیادہ مٹھا پانی کا ہی نہ اللہ تعالیٰ ہی حضور نے لعاب بھی برکت رکھی میں کل جمعہ تھی بھی سنگیاں گا لاؤکی لکھا رو پیانی گالے سنگے نو پتہ نہیں تو ساں کہیں دیتی ہوئے یا نہ دیتی ہوئے علماء لکھنے اللہ قرآن نے فرمینے پہن کہ شہدنی مکھی اللہ شہدنی مکھی دیں وہی بھیجی اور وہی کے بھیجی کہ تو ان شہد بڑا اور ان پہاڑاں تے درخت تے چوٹیاں تے آپ نے چھتے بڑا اور ماں کو کارا اور ماں کو تیار کی کنہوسی کہ تو کہیں شہی نہ پھل چوس اس نہ رس چوس اور چوسنے تو بعد آپ نے موینے ذریعے تو اس آمان کے چھتے وچ انڈیل دے تا ای مکھی نہ لعاب ہونا جڑا ای شہد بڑھنا علماء فرمینے دو گلہ کہ مکھی نہ لعاب شہد بڑھنا پہا اور شہد اللہ قرآن نے فرمینے پہن فی شفاہ لنناس ای شہد لوگوں واسطے شفاہ مکھی نہ لعاب شفاہ کیوں کہ اوہا ربو کہلن نحلے اللہ وی متی شہدنی مکھی دیں حالانکہ ای وی او نہیں جیسے جبریل آوے اور وی او بھی نہیں جیسے جا اللہ کوئی آواز سنوا ون اس وی تو مراد ہے کہ ایسا مکھی نے اندر فطرتی طورتیں ای صلاحیت رکھی کہ اگر اوہ کوئی شہد چوس گنے اور چوسنے تو بعد ون کی اوہاں انڈیل دے تا اوہ مکھو بڑھ ویسی ای مطلب نہیں کہ جبریل آیا یا ایسا اس مکھیاں کوئی چون گے دا ایسا مکھی نہیں فطرتے اقلی طورتیں وی کی تھی الہام کی تا اساں طریقہ سکھایا کہ تُد ہن مکھو بڑھنا علماء فرمین تے بڑی عجیب گل فرمین اگر حک بھی نہیں نا حک واری بھی جس سبحان اللہ نہیں آکھا اگر مد آوے تو ذرا جواب دے دے وے علماء فرمین جس دیں اقلی وی آئی جس نے فطرت خدا اقل رکھا کہ تُد ہن لوعاب بار سٹنا تا میں توڑے لوعاب شفاہ بڑھا دیسا جساں فطرتی طورتیں وی آویں گے اس نے موینہ لوعاب تا شفاہ بڑھنے اور جس پہ غمبر تے چوی ہزار مرتبہ جبریل وی گن کے آوے جس تے وی قرآنی آوے جس تے وی ربانی آوے جساں اللہ اپنی آواز واسطے اپنی کلام واسطے اپنی وی واسطے منتخب کر گنے اور انہ چوی ہزار واری وچو کئی واری خدا عرشت بلا کے کوڑ بھوا کے برائے راست ویاں بھیجے تا اس پہ غمبر نہ لوعاب کیا ہونا شفاہ بڑھنے اس نے لوعابی چیز طاقت کیا ہونا ہوئے کہ انہیں تے لگے تا انہیں یہ بینائیاں واپس ہاویں جن او کوڑیاں کھوا مجھ پوے تا انہیں مٹھا کر دے او کئین یہ اکھیاں تے لگے تا شفاہ دے دے کئین یہ کھوریاں تے لگے تا اس تو سپنا اثر ختم کر دے اور کئین یہ کھوری تے لگے تا اس نے اولاد اتنی برکت رکھ دے کہ قیامت تک حسینی سید بھی راست اور صدیقیوں نصب بھی قیامت تک راست اور اسی وجہ ہی ہوئے کہ صدیق نے ایڑی تے حضور نہ لوعاب لگا عقب نہ مانا ایڑی بھی ہونا عقب نہ مانا اولاد بھی ہونا اللہ ایڑی ویچ بھی برکت دیتی کہ سب نہ اثر ختم ہو گیا اور ایڑی ویچھ اللہ برکت دیتی کہ قیامت تک صدیق نہ خاندام رکھ دے میں نے محترم اس نبی اور پیغمبر نہ اللہ مانتے تسان جوڑا جس نے قدم قدم تے نبو وطنیاں نشانیاں مرزیا توڑ کو کیڑی نشانی توڑی ماہو نے نام مرز گھسیٹی اور وہ فرشتہ جڑا ہو کے ٹیچی ٹیچی جڑوئی جڑا ہے نامی ٹیچی ٹیچی ماں گھسیٹی فرشتہ ٹیچی یہ نبی پہ نکلنا ہوئے چھو نبی انہوں نے نبی انہوں نے اور جساں آکھا ہن جو سی آپ نے بارے محمدی بیگا میں ایک عورت گزری اور اللہ اسی قبر تے کروڑا رحمت نازل کرے آج بھی میانی نے قبر سان چنہ نہیں قبر سڑے تلگنگ ساتھ ہیں بھائی خالے صاحب دو ترے باری انہیں کبران تھے وہ ان کے حاضری دے رہے ہیں وہ مرزا انہیں ایک خاندان نہیں ہو رہت ہے اس نے پیوڑ ڈاٹ کے ہو سا تو میں اپنی دھی دے وہاں تو پیوڑا آپنا دین مزد ہوتا ٹھیک کر اس تے مرزا صاحب جو آپ بڑے نراز ہوئے بھائی میں آئی نہیں اس آخری میں نے نبوت نہیں ساری نشانی محمدی بیگا میں اور ہزار واری آکھا اینہ ما لبی تو انجھے سمجھے میں جھوٹا اینہ لبی تو میں جھوٹا اینہ لبی تو میں جھوٹا اللہ کہہ اور کوئی نشانی بھی نہ ہوئی اینہ تا نہیں ہے لبنی اور نہیں لبی اور اس نہیں لیتا رشتہ اس رشتہ کئی مسلمانہ دیکھے اور اگو اللہ تعالی اسی اسلام تھے اس نے خاتمہ بھی کیتا مولا منظورچہ نے اٹھی بھی بڑے ڈھوٹ کی اس نے ملنے واسے کہا ہے کہ بھائی تونسڑے واسے تا بہت بڑی نشانی ہی نا ہیڈی حضور نے ایک عام امتی اللہ اس امتی نے ذریعے کوریاں گھرے تک پہنچایا یہ میں نے مہت دسیوں کے اللہ الحمدلللہ دا سگنا جیڑی میں نے نبی نے مہینچو نقلیان اللہ انہا سو فیصہ دنیا انہیں پورا کیتا اور ادھے مرزا اللہ اس نبی نے ختم نبوت واسے اور نبوت نے تحفظ نے دفاع واسے اللہ مانت تسام ترنے نے توفیق دیتی وئی ایک تا اس تے اللہ نے شکر ادا کی تا کرو اور جہاں بھی کریں ختم نبوت نے آواز آوے اس تے آپ نے آپ پیش کرنا اپنے آپا حاضر کرنا میں جینا پانچ بزرگن آگے تو اس نے سامنے ناں گداب انہاں ساراں نے حالات اچھی گا لکھی وئی کہ اساں موت تو بات پتہ لگا کبر اچھوانکے کہ جتنا مل اور جتنی قیمت اللہ نے آن ختم نبوت نے تحفظ نہیں اتنی کہیں گل رہے کیونکہ حضور نے ذات نہ تحفظ ہے اس تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ آپ نے ہجرت کر کے مدینے لگے کہیں بس میں آپ نے گا لیں اختتام نی طرف ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابج بھی دارت ہوئی اور آجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ بھی حضرت حکم لیتا کہ تُسی واپس منجو اور تُسی اتھے برے صغیر اچھ خالی بیٹھی بھی رہو نا تا ایک نبوت ناں اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ڈی نبوت ایک کینچیاں ناڑ اساں کتر نہیں کوشش ہونی پہی اور اتھے وائن اور اس تو حضرت علامہ پیرمیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ واپس آئے اور اپنی بھری بھرپور جوانی اللہ ایک علم بھی دیتا ہوئے وقت پنجاب نے بہت بڑے پیر بھی ہے اللہ تعالی جوانی علم پیر نصیر و دین ہے انہوں نے بلکل اٹھائی انتیس سالی عمر ہے جس وقت مرزیں اللہ لکا رہا مرزا بڈیرہ گھانٹ اور حضرت بلکل جوان لیکن حضور نے ملنے آڑے ناڑ اللہ اور اس نے رسول نے مدد اور رسول نے دعائی اور اللہ نے مدد انہوں نے ناڑا ہونی حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب جت ہوتاکہ اسام پوچھایا میں اکثر اسام بیان کرن رہنا اور ماں سچی کہا لے آپ پہیں سواد آنا کہ کیسا اللہ تعالی علمائی طاقت اور قوت دیتی وئی جڑے لوگ اللہ نے ولی ہون اللہ نے دوست ہون اللہ اپنے نبی نے اور اپنے ذات اپنے دین واسطے اللہ اے جہاں لوگاں منتخب کر گئن جڑے منتخب کرن تو بات اللہ اے جہاں لوگاں نے ناڑ کھڑوتے ہونے انجھ نہیں ہونا کہ وہ تن دین نہیں محنت کرن اللہ انا لگا چھوڑ دے حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب مرزیں ہر غرور اور تقبر نہ جواب دیتا مقابلہ کیتا منادر اشتہارات کتاباں اور الحمدللہ آج بھی پیرمیر علی شاہ صاحب مرزیں ہر مطلق لکھیں ہر موجوداں اور آج تک انہوں نے جواب کاریانیاں کو نہیں ہو سگیا اس خدا نے ولی ایسے ایسے دلائل قیم کی تن کہ کاریانیاں آج بھی صرف پٹینے پہن اور بیٹھے وین لیکن جواب لی طاقت اور قوت نہیں اور اس وقت تو اس مرزیں مقابلے ویچ اور مرزیں ہی موجودگی ویچ الحمدللہ پیرمیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ مقابلہ بھی کی تا وقت منادر اینا بھی چیلنج ہوئے وقت انی سو ویچ منادر اینا اعلان ہو گیا پنجی احگاستہ جناب شاہی مسیر بھائی سارے ہیں جمع ہمناں جی اور اس نے مرزا صاحب بھی آسن یہ تو پیرمیر علی شاہ صاحب پورے برے سخیر نے علمات اور عطقیہ صلحہ ان تمام لوگوں تھے جمع ہوئے پیرمیر علی شاہ صاحب لاہور پہنچ گئے مرزا صاحب تا نہ ہم نے نہ آئے انہاں ہمیشہ جھوٹے دعوے کی تے پیڑیچ کتی بھی نہیں آئے پیرمیر علی شاہ صاحب ترہی دن لاہور رہے ہیں ترہی دن تو بعد شاہی مسیر بہت بڑی کانفرنس ہوئی علماء نے بیانات ہوئے حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب واپس آئے مرزا کاریانی اسا کہہ جی میں مجمع بہت زیادہ ہے ماں ڈر رہے ہیں کہ فتنہ اور فساد ہوئے سی میں اس تو نہ آئے حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب فرمایا سبحان اللہ آپ نے آپ تو نبی بھی آخنا مسیح موہود بھی آخنا اللہ نے مدد و نصرت نے دعوے بھی کرے نہ تے ڈرنا بندیاں کوڑے کہ بندے ہوتے بہو ہیں تے بندے ماں مریسن فرمایا اجازت دے اگر توں تو ہم بندے ہوتے در لگنا تے میں تونے گھر کاریان آرہا اوپر پا وہ اوپر پا وہ نا ہن ہن لوگن ہن ہن ان جنہ اللہ تعالی اپنے دین میں حفاظت اور تحفظ واسطے پیدا کرے نا فرمایا میں آرہا نا وہ تو ساکر نہیں یہ مناظرہ جیڑا آمنے سامنے اس سے فترہ فساد بڑا ہونا جی کون آج کل بھی ہونا مناظرہ لوگ رکھوا بانے تے وات پولیس ہیں اطلاع دے لیں وہ جی منادرہ رکھے پہنے ہوتے حالات خراب ہو ویسن یعنی ہونہ آسان بچاؤ تا او بھی اوزاقہ حالات ٹھیک نہیں حالات ہنجن ہنجن وات کیے کران اونا آقا جی ان کرنے ہیں تو اسی عربی تفسیر لکھو میں بھی عربی تفسیر لکھنا وات ترے ججبا من ان فیصلہ کرن کینڈی تفسیر اچھی کینڈی ماری حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا ماہی سودہ بھی منظور ہے اگر عربی لکھنیں تفسیر لکھنیں یہ بھی کر گینے ہیں لیکن یہ تفسیریں لکھیں سن تری سپارنی تفسیر ہے یا ایک تفسیر جیڑی بھی لکھنیں تفسیریں لکھیں سن وات جاجبا سن وات فیصلے کے رہے سن ایڈیاں لمیاں کہانیاں کیوں پہنا پراہ نیڑو نہ مڑا تو بھی آ میں نے سامنے آ میں بھی آنا تیس افید کاغذ رکھنیں اور سپسے کلم رکھنیں تون بھی آپ نے کلمہ حکم دے کہ او کلم تفسیر لکھے تیس میں بھی آپ نے کلمہ حکم دے کہ میڑا کلم تفسیر لکھے سوات تتا آنا کے تونہ کلم بھی آپ لکھے میڑا کلم بھی آپ لکھے جیڑا سچا ہو سی اس کا کلم چل پو سی تapedا دعویٰ نبوت پتنا نبی کلمہ حکم دے تو اس جا کھا ٹورنا کہ میں تھا وہاں نبی نے غلامہ نے غلامہ نے غلامہ نبی غلامہ کہ میں اس گلتے آنا مرزا تا نا آمنا ہے تا نا آیا کہیں بندے حضرت آکھے حضرت ایک اگر او من من یا آتی او آکھا دی پیڑے تو سی چلاو قلم تا قلم کدی آپ بھی قرآن نی تفسیر چھوڑ کے کہ ایک قلم آکھو دو لفظ لکھ تا قلم آپ لکھنا جہاں تا کوئی لکھنے آنا نہ ہوئے تا قلم آپ تا نہیں نہ لکھنا حضرت یہ اتنا بڑھا تو سا دعویٰ کی کن کر دیتا تا حضرت رحم اللہ ایک جملہ فرمایا جملہ سنو تو ایمان تازہ کرو حضرت فرمائنے اور یہ جملہ آج بھی میرے منیر اچھ ان یا گن پنجابی وچھ لکھا گیا حضرت فرمایا تو سکے سمجھا میں ہنی گل کر چھوڑی کٹی ہمیشہ کلے نے زورے تے کدنی حضرت فرمایا کٹی ہمیشہ کلے نے زورے تے کدنی جلے ہو تو سکے سمجھا میں گل کر چھوڑی میں اڈا کلہ بڑا پیٹا مدینہ آڑا کٹی کلے نے زورے تے کدنی میں جڑا کدنہ پر آم اپنے کلے نے زورے تے کدنہ پر آم میں اڈے پچھے اللہ اور رسول نے مدد رسول نے توجہاتا حضور نے ختم نبوتی جنگے خدا نے پوری خدا ہی میں نہ کھڑی تو اسی ویکھوا اگر یہ آکھا دنیا ویکھا کہ کلم کی کون چلنا کیوں فرمایا جیڑا آدمی حضور نے ختم نبوت نے تحفظ واستے باہر نکڑنا اس نے موٹے ہیں تھی اللہ نے حد ہونا اللہ نے پوری مدد اس نار ہونا جیڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ انور شاہ کاشمیری حوال پرنی عدالت اس کھڑے کاریانی ہیں نا وکیل منینہ نہیں پیا بیس بڑی لمبی ہو گئی حضرت فرمایا اگر اجازت دے آخنات میں تو ہاں ہتھے کھڑو کہ تکا دینا توڑا مرزا دوزا خیج جلنا پیا ہتھو کہ تکا دینا تو باول پرنی عدالت وچو کہ تونہ مرزا دوزا خیج جلنا پیا پوری عدالت سناٹھا چھا گیا مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ فرمائے ہیں ان بڑے بڑے علماء عدالت نے اندر موجود ہے سارے ہی کی دنی تکن لگ پیا کہ ایکے ہو گیا ایک جا کو آخ جائے تکے ہو سی لیکن اس ہمیں سب سنگیا او کی کنوں پرے ہو سا نہیں پتا یہ کور آخنا پیا کوڑاں پتا ہونا جڑوے سچے سچائی تھی سچائی تھی آویں گا تک کوڑاں وہ دورو دیسنا کہ انہیں سچی تھی آگئی گل انہیں سڑا یہ تھی کچھ کیتا حلے جلیاں تا خراب ہو سا اور وقت علامہ انوار شاہ کاشمیری جیسنا مو تاک کہ کافر کلمہ پڑھ کے آنے ایک چہرہ ایک محمد عربی نہ چہرہ اگر غلام نہ ہی چہرہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں نور و شکل و صورت دیتی وئی حضرت علامہ انوار شاہ کاشمیری رحمہ اللہ انہیں بارے چولو ماں پوچھے اب حضرت بہت بڑا جملہ فرمایا نے اگر یہ آخ جوے آتکے ہویا جملہ سنے دھوک گتاڑا لے ہو فرمایا اگر یہ آخ کیا تو میں تک آئی ہاں میں تک آئی ہاں میں تک آئی ہاں میں جسی ختم نبوت نہیں جنگ لیڑنا پہ آئی ہاں میں نبوت و نواز سے میں نے رب ضرور تک آیا تو میں نے محترم اللہ انہ علمانہ انہ سلحانہ آرہ آسان جوڑا اور انہ نے نقش قدم تھی اللہ آسان چلنے نہیں توفیق دیتی وئی اگر اپنی قبر حشر اور قیامت حضور نے قرب چاہنے ہو تو آج نہیں اس نشیست نیت کر گئے نو دو نیتہ پکیاں کر گئے نو پیڑی یہ کہ جہاں تک جینے رسا ہو حضور نے وفادار رسا حضور نے اکھو انشاءاللہ تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت اور دوہ مفاعدہ میں نہ آئی کرو کہ سڑے علاقے میں اس کا دیانی صرف پچھڑان دے چند اور انہیں نبوہ کھڑکامنے واسے انہیں دعوت اسلام دے منے واسے ہر سال الحمدللہ توسی حضرات تو تھے وینے ہو اور سارے علاقے چھو لوگ آنے ہیں لیکن اس چراغ مدم نہیں ہو من دے ونا اس نے روشنیاں اور و داونا اگر ایک واری سو گئے ہیں تو اگلی واری دو سو وائن ٹوکا نے ہر آر بندہ علاقے نہ ہر آر بندہ نیت کر گئے ہیں کہ جاں تک جینے ہیں اور یہ میں ہنجے ننے پر آکھنا توسا میڑے واسے نہیں ہوئینا میں تو بتا نہیں آج جام کل ہو سا نہ ہو سا توسی ہو سو نہ ہو سو یہ تو چند دن نہیں سارا نہیں زنگی لیکن دیڑے لوگ بھی جینے ہو من اور ختم نبوتنی آواز آوے پہ چھڑن دو تا صرف وائنہ اس قاملی وارے واسے تے غصن خدا واسے کہ یا رسول اللہ توسا نہیں ختم نبوتنی آواز لگی ہے اسی بیمار ہے یہاں بڑے آیاں ضعیف آیاں اور میں میں نے کون ٹیم نہیں وقت کافی ہو گیا پیشی سال ماہ کانفرانس تے ایک بندہ کانفرانس تے بار ماہ آخر لگے سڑھائی دھولی گراہ میں ساکر موری صاحب اے جے بندے بھی کانفرانس تے چاہ کے کھڑن جیڑے نہ کہیں جنازے تے وائن سکنن نہ فرض نمازاتے آ سکنن نہ کہیں دیو بہنوں نے گھر فوت کی ہو ونجی تا اتھے آ سکنن لیکن انہیں بھی سڑھائیں سنے اچھوائیا کہ چاہ کے بھی گڑی جی رکھنا نہیں تا رکھ کھڑو کانفرانس تے لازمی وسا ہی محبت اور عشق اگر روے تو بات انشاءاللہ دن دور نہیں کہ اللہ کا دیانیت نہ بھیج ختم کر کے سڑے پورے ملک اور سڑے علاقے ہیں اللہ تعالیٰ حضور نے ختم نبوت نے پروانہ بات کرے اللہ تعالیٰ ماں بھی توفیق دے تو ساں حضرات ابھی توفیق دے اس سے نیت بھی کرنے ہونا سارے پیچھڑانہ ہر کانفرانس تے اسانہ ہونہ پوے بھئی جناب اس علماء منیجی باتونا اسان ترغیب دے ون تسی ترغیب دے و لوگا کہ بھئی اوکان فرنس کدو نے اور پروگرام کدو نے اور اس پروگرام ماں سے اسی سارے دائی ہیں اور سارے وسا کیونکہ ختم نبوت واسے بہنا پیڑے بھی توفیق ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد شریک ہونے ہو اللہ تعالیٰ اسان سالہ حضور نے ختم نبوت نہ محافظ بڑھائے سپائی بڑھائے اور قیامت ہے لڑے اللہ اپنے نبی نے شفاعت نصیب فرمائے وآخر دعوانا اور الحمدللہ